دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خوریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لپاک ہمیشہ آپ کو کامیابی کامڑا نہیں عطا فرمائے ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی عمل پیش کیا جاتا ہے تو سوچ سمجھ کر اور جس میں آپ کو کسی قسم کا پریشانی یا کوئی حطرہ نہ ہو وہی عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جس عمل میں سختی سے کوئی پرخیص یا پھر کوئی حسار ہوئی رہا کہا گیا ہو تو آپ لانسمن کیا گئے آج جو میں عمل بتانے جا رہی ہوں جو بھی عطیق شرائط پہر پیش کیے گئے ہیں غور سے اپنے سننے چاہیے تھے اور وہ غور سے سننے اگر نہیں سنے تو دوبارہ سنے یہ عمل صرف چالیس دن کا ہے اور چار مکلین کا یہ عمل ہے بہت مائاب عمل ہے چالیس دن کا یہ عمل پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا آپ مکمل عامل بن جاؤ گے اور بہت آسان ہے بہت رہے جلالی اور جمالی کا احتمال تو لازم ہی ہے پر آپ نے پبندی شرع اور پبندی سوابوں یعنی کہ آپ نے نماز کی مکمل پبندی کرنی ہے پاک صاف جگہ اور تنہائی کا خاص کیا لکھنا ہے اور ایک وقت مقرر پر آپ نے پڑھنا ہے جو وقت ہم آپ کو بتائیں گے اسی وقت پر آپ پڑھیں گے وقت میں رتو بطل کبھی بھی نہ کیجئے گا ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا پرہیز جلالی اور جمالی کا طریقہ ویڈیو میں مکمل پرہیز کے بارے میں بتایا گیا ہے شرائب کے بارے میں بتایا گیا ہے ویڈیو کے آخر شروع میں بتایا گیا ہے اور اور بھی بہت سی ویڈیو بنائی گئے ہیں جس سے آپ بہت اچھی گائیٹ لے کر عمل کریں تاکہ آپ لازمان کامیاب ہو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تین دن پہلے اپڑھے جلالی اور جمالی سٹارٹ کر دینا ہے عمل سے پہلے ٹھیک ہے تین دن پہلے آپ پڑھے جلالی اور جمالی سٹارٹ کرو گے نو چندی جمعے رات والے دین رات بارہ گیارہ سے بارہ کے درمیان آپ یہ عمل شروع کرو گے ایک گھنٹے کا یہ عمل ہے باوضو قبلہ روک کی طرف مو کر کے آپ بات جاؤ گے بہتر مرتبہ کوئی سا بھی دیود آتا ہو گے ایسا درود پہ ہو چھوٹا پہ ہو یا بڑا پہ ہو دڑا پہ رہ گے تو اس کا بھی اتنا فیض ہے چھوٹا پہ رہ گے تو اس کا بھی اتنا فیض ہے دو درود ہیں درود ابراہیمی اور ایک درود ہے جو چھوٹا ہے وہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین یہ چھوٹا ہے اور درود ابراہیمی بڑا ہے یا پھر آپ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی الامنی آپ یہ ضرور بھی پڑھ سکتے ہیں میں نے ضرور آپ کو بتا دیئے ہیں ان میں سے کوئی ساتھ یاد رہے پڑھ لیں یا اپنی مجھے سے بھی کوئی ضرور آپ پڑھ سکتے ہو نوچ جو میرا آپ کو یاد رکھیے گا یہ عمل شروع کریں گے اور یہ عمل کون شروع کر سکتے ہیں صرف وہ میرا بھائی شروع کرے جو مکمل ان چیزوں کی پبندی کرے گا وہ عمل شروع کرے اور جو خواتن ہیں ان میں سے جو جو خواتن بھوڑی ہو چکی ہو یا بزرگ ہو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں جو خواتنیں یا بہنیں بیٹیے یہ عمل نہ کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ چالے زندگ عمل کو برقران نہیں رکھ سکتے یہ نہ ہو کسی مسئلے کا یا کسی قسم کا خطشہ ہو اس چیز کا ضرور آپ خیال رکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ میں یہ جو مکلین ہیں یہ بہت بلند ہیں چار مکلین کی حاصری ہوگی اور چاروں کے نام لے کر آپ ان کو مخاطب کرو گے اور چاروں مکلین حاصر ہوں گے آپ نے پڑھنا کیا ہے آپ نے پڑھنا کیا ہے لی ہاں بی خور مدی لانجل لی ہاں آنکھو علی ہاں ہے ہاں کھڑی جتر ہاں لی ہاں بی داجر بی ہاں پہ راہن مین جبرمہ تازیتی لی ہاں بی پرماتی عبدال عبدال احد وعبدال سمد وعبدالواحد وعبدال یعنی کہ وعبداللہ میں آپ کو ارتفاع ربانگی سے پڑھتے سناؤں گی کیونکہ پہلے میں نے آپ کو تھوڑا تحصیمیں تھوڑا سن جانے کے لیے رکوب کر بتایا اب آپ سنیں کہ کیسے پڑھا جائے گا لی ہاں بی خورماتی عبدالواحد وعبدال سمد وعبدال وعبداللہ قرصے سننیں لی ہاں بی خورماتی عبدال احد مذرق کے ساتھ مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی وحد پڑھا تھا اب قرصے سننیں لفظ احد ہیں یہ عظائمت سکین پر چلا دوں گی تو اگر کوئی مسٹیک یا غلطی ہو جائے تو آپ درست کر لیں لیکن میں آپ کو مقامل طریقے سے بتا دیتی ہوں لی ہاں بی خورماتی عبدال احد وعبدال سمد وعبدال وحد وعبداللہ ایک مقلین کا نام احد ہے ایک مقلین کا نام سمد ہے ایک مقلین کا نام واحد ہے اور ایک مقلین کا نام عبداللہ ہے اس کے بعد ایک سو انتیس مرتبہ دروت ہے یعنی جب آپ دروت پڑھ لوگے یعنی جب آپ عظائمت پڑھ لوگے اس کے بعد جو عمل کرنا ہے اس کے بعد ایک سو انتیس مرتبہ سورہ الحمدو شریف الحمدللہ یا بلالامین پھوری پڑھیں گے پھر بہتر مرتبہ کوئی سا بھی دروت پڑھیں گے چھوٹا پڑھیں یا بڑھا پڑھیں بس آپ کا عمل ایک دن کا ختم ہوا اسی طرح بلا ناغا چالیس دن تک عمل کریں گے مکمل یک سوئی کے ساتھ عمل کریں گے دورانے عمل بعض دفعہ تو خانیت اتنی تیز ہوتی ہے یا پرہائی میں خودصورتی اتنی ہوتی ہے محبت اتنی ہوتی ہے کہ دورانے عمل کی کچھ صورتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں تو ہر ویس خوف زدہ نہیں ہوں گے اگر آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے فورا اپنی آنکھیں بند کر لیں فورا اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس بات کی دلیل ہے کامیادی کی اگر آپ کو کوئی صورتیں نظر آتی ہیں تو سمجھیں آپ کامیاد ہوگے آپ کا عمل مکمل کامیادی پر ہے کسی قسم کی غلطی سے نہ کیجئے گا ورنہ ساری زندگی پشتاتے رہیں گے اتنا دیارہ عمل خود سے چلا جائے گا چالیس دن چالیس دن چار برزورت مکلین تشریف لائیں گے مگر ان سے آپ وعدہ کر کے اور ساری عمر جب آپ کے ساتھ وعدہ کر لیں گے تو ساری عمر آپ کی پبند رہیں گے جب آپ ان کو بلاؤ گے آپ کے اوپر ہی آئیں گے حاضری آپ کے سامنے ہوا کرے گی کسی بچے کی کسی چیز کی کوئی ضرور نہیں ہر قائم جائز آپ نے جو لینا ہوگا وہ ان سے جائز کام لیں نجائز کام لیں گے تو یقین مانے جان کا خطرہ ہوگا اس جس سے پرخیز دیں اس عمل کی اجازت لینا شرط اولین ہے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ پیار کرو اجازت کا وہ پھر ہمیں بھی بتاؤ تو جب یہ عمل آپ کرنے لگو اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو اگر اکھ تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ احمد شیطان ویڈیو بسم اللہ رحمان الرحیم میرے پیرے پیہم اور بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ سکھ خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ باکہ آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ باکہ آپ کے سگرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اللہ باکہ ہمیشہ آپ کو عملیات کے دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں اور جتنے بھی آپ کی پریشانی اور دکھ تکلیفیں ہیں سب کو ختم کرتے اگر آپ کو کوئی مسئلہ احمد الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد تیارے سبسکرائبے اور تیارے پہنو بھائیو اگر آپ مدد کر کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنی اتیات اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آج راکھتا دوکے ہمیں پرید سکتے ہیں ایک حدیث پر میں ہے جو اللہ پر نے فرمایا کہ کون ہے مجھے چپکرس دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گنگوں کے دانے کے نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانے گنگوں کا ہوگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیوں لیتے ہو بالیے یعنی کہ کبھی آپ نے گنگوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانے گنگوں کا زمین میں لیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا لیتے ہوگا اللہ لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو تین تین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے کسی ملزید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اچھ اس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہے تو جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنے گی بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن زیاد آئے پان دن زیاد آئے تو نو چندی جمعیرات کہنے گی یہ آپ کو خاصیہ کرنے کے لیے جمعیرات 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 اور یہ بہت بڑا پرہیز ہیں گوشت، انڈا، بچھلی، دودھ، دہی، لسن، پیاس اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم دستری کرنا، سر کے بار پٹھوانا، موزے وغیرہ، دستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے، کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں، یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک عدد سیت کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں، پتہ والی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے، صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جلالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا، اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے، فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور صداروں کو سلام اور جو طریقہ استعاد کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے پروہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجل کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورے فاتحہ، آیتل کرسی اور تین بار چارکول پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ، کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز لکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن دشتے راست بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریت پان سالیہ کتھکا ہیرائن چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئیڈن ساوٹن آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں گے تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حضہ آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرار رکھئے گا آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ